نواز شریف کی ہدایت پر شاہد خاکان عباسی نے زمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا سابق وزیراعظم نے الینجی کیس میں درخواست زمانت دائر کر دی ہے سابق وزیراعظم اور مسلم لگنون کی رہنوما شاہد خاکان عباسی نے بریسٹ زفراللہ کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست جمع کرائی ہے شاہد خاکان عباسی نے درخواست میں موقع اختیار کیا ہے کہ نیب میرے خلاف بعد ان نظر میں کوئی بھی کیس بنانے میں ناکام رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ نیب قانون نہ ہی کسی اور قانون کے تحت مجھ پر کوئی کیس بنتا ہے نہ میں نے کوئی جرم کیا نہ ہی جرم میں کسی کی معاملت کی سابق وزیراعظم نے کہا کہ نیب کے جانب سے عدالت میں محض ایک عبوری ریفرنس دار کیا گیا ہے جبکہ تاحال عبوری ریفرنس کی کاپی فراہم نہیں کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ نیب ابھی کیس بنانے کے لیے مزید تفتیش کر رہا ہے اس میں مجھ سے اب کچھ برامت نہیں کرنا ہے ایلن جی کا سارا ریکارڈ حکومت اور نیب کے پاس موجود ہے شاہد خاکان عباسی نے اپنے درخواست میں کہا ہے کہ 18 جولائی کو مجھے گرفتار کیا گیا 10 اکتوبر تک میں جسمانی ریمانٹ پر نیب کی تحویل میں رہا ہوں 11 اکتوبر سے جیل میں ہوں جبکہ درخواست سے زمانہ دار کرتے وقت 111 دن حراست میں گزار چکا ہوں سابق وزرعظم نے عدالتِ عالیہ سے استدا کی ہے کہ نیب ریفرنس میں ٹرائل مکمل ہونے تک زمانت منظور کی جائے